مدھے پردیش میں لگائی اکتہ پولس لگاتار رشوت خورو کے خلاف کارباہی کر رہی ہے باب جودس کے رشوت خوری کے معاملے لگاتار سامنے آ رہے ہیں معاملہ شپوری زلے کے پچھوار تحصیل سے سامنے آیا جہاں پر لگائی اکتہ پولس نے ایک پٹواری سہی تچار لوگوں کو کسان سے دس ازا کے رشوت لینے کے معاملے میں پکڑا ہے پکڑے گئے پٹواری کا نام لاخن سنگھ ہے جو ورطمان میں پچھوار تحصیل کے باچرون حلقہ میں پدست ہے پٹواری لاخن سنگھ نے اندراج درستی کے ایک اپرکورن میں کسان سے پیسے کی مانگ کی تھی فریادی نے اس کی شکاہت گوالیر لگائی اکتہ پولس سے کی جس کے بعد لگائی اکتہ پولس نے گروبار کو پٹواری والس کے تین ساتھیوں کو پکڑا ہے جانکاری کی مطابق کسان بادام سنگھ لودھی کے پتہ سالگرام لودھی کے نام ایک پٹے کی زمین تھی جس نے سال دوہزا بائیس تیس میں فریادی کے چاچا کا نام خسری میں جوڑ کر آنے لگا جب آویدک کو اس کی جانکاری ملی تو آویدک نے اندراج درستی کا پرکورن پچھوار تحصیل میں لگایا جہاں پٹواری لاخن سنگھ کے دوارہ اندراج درستی کے نام پر کسان سے تیس ہزا کی مانگ کی گئی لیکن کسان اور پٹواری کی یہ ڈیل بیس ہزار میر فائنڈال ہو گئی بادام سنگھ نے پٹواری کو دس ہزار روپے ایڈوانس دے دیئے جس کے بعد پٹواری کے دوارہ ادھیک پیسے کی مانگ کی جانے لگی اس پاکستان نے بائیس سد دسمبر کو لوگائک تپولس گوالیا میں درج شکایت کرائی پٹواری نے ساتھیوں کو رشوت کی پیسے لینے بھیجا لوگائک تپولس نے پٹواری اور کسان کی بادشیت کو ٹیپ کر پرکپرن درج کر لیا ہے پٹواری اور کسان کے بیچ تیہ ہوئی رشوت کی راشی دینے گوالیا کو گروبار کو لوگائک تپولس کی ٹیم کے ساتھ جب کسان پچھوار تحسیل کاربالے پر پہنچا تو پٹواری خود پیسے لینے نہیں پہنچا بلکہ اس نے اپنے دوست رامیشوال لودھی کپتان لودھی اور جیتین روبرما کو بھیجا اس پر پولس نے کارباہی کرتے ہوئے پٹواری ساتھ چار لوگوں کو پکڑا ہے پولس کی ٹیم معاملے میں ویدھانک کارباہی کر رہی ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام بادام سنگھ لودھی بادام سنگھ جی آج جو لوکائک میں آپ نے سکایت کی تھی جس میں رشوتکور پٹواری کو پکڑا گیا ہے کیا ہے پورا معاملہ پورا معاملہ یہ ہے سر کہ میرے پتا جی سری سالکرام لودھی کے نام پٹا تھا جمین کا پٹا تھا اور اس میں اس جمین میں میرے سری منہ لال جی کا نام جوڑ دیا ہے میرے چاچا جی ہے جے پٹواری بارلے جی لاکنسی بارلے جی میں نے اٹوانے کے کہا سو انہوں نے چیلیس ہزار روپیاں مانگے مجھے پٹے کی جو نام جوڑ دیا چاچا جی کا فرجی طریقے ہیں سو میں نے چیلیس ہزار روپیاں مانگے سو انہوں نے چیلیس ہزار روپیاں مانگے بیس ہزار چیلیس ہزار روپیاں مانگے دس ہزار روپیاں انہیں دیئے گئے پھر دس ہزار کی بات کیا دیتی کہ بات میں دہتے ہیں تو اس کی سکایت کی تھی اس کی سکایت کی تھی ہم نے لوکایت میں تو آج رنگی ہاتھ پکڑے گئے یہ آبیدک ہیں بادام سنگھ لوڈی ان کے پتا جی کے نام پر سالگرام کی نام پر ان کے پتا جو ہے ایک پتا تھا کرسی بھومی کا جس میں برس دویار بائیس تیس کی خسرہ کی نکل میں ان کے چاچا کا بھی نام جڑ کے آنے لگا تھا جبکہ پتا کیول ان کے پتا جی کو دیا گیا تھا تو اس کے لئے انہوں نے پتواری کو خسرے سے ان کے چاچا کا نام ہٹانے کے لئے نیویدن کیا تو پتواری نے ان سے بیزہ روپے کی رشوت کی مانگ کی جس کی سکایت بادام سنگھ کے دوارہ بائیس دسمبر کو لوکایت کرلے گوالیر میں کی گئی جس پہ آناویدک کی بادچیت ریکارڈ کرائے گئی اور اس کے بعد آج ٹیم جب یہاں آئی تو آویدک نے اس کے مانگے انشار جو تیہ ہوا تھا دسزار روپے اس رشوت راسی پتواری کو دیا تو پتواری نے اپنے ایک پرچت ویکتی ہے جو رامیشور لوڈی اس کو پیسے دینے کے لئے بولا آویدک نے پتواری کے کہے انشار رامیشور لوڈی کو رشوت راسی دے دی رامیشور لوڈی نے رشوت راسی اپنے ہاتھوں میں لی اور اس کے بعد اس نے اپنے مطر جو ایک اور لڑکا وہاں کھڑا ہوا تھا کپتان سنگھ لوڈی اس کو گننے کے لئے دی کپتان سنگھ لوڈی نے گنن کے وہ راسی باپس رامیشور لوڈی کو لوٹا دی رامیشور لوڈی نے وہ راسی لے کے جیم میں رکھنے کا پریاس کیا تو وہ راسی نیچے جمین پہ گر گئی جس پہ رامیشور لوڈی کا ایک اور مطر جتے اندرگوار وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے وہ رشوت راسی اٹھا لی اور اپنی جیم میں رکھ لی اس طرح سے ہم نے چاروں لوگوں کو موقع سے پکڑا ہے پوستاج کر رہے ہیں اور کاروے جاری ہیں